اے داری برائے خوشنودی شاہد و عالم یکاوز سلام بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں قائد ملت اسلامیہ امیر سعداد سرپرست علا جمن حسینیہ جناب قبلہ سید مروفت حسین زیدی صاحب کو بر محمد و عالم حمد سلام درود پڑھئے گا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجَوْن گربلہِ مولا میں شہادت و پرشادتیں پیش کر رہا ہے اپنے شہر کے تمام مسلمانوں کا اور بالخصوص بابا فرید الدین مسود گنجے شگر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس شہر پہ اپنی ولایت سے خصوصی کرمہ فضل رکھا تمام پروگرام بخیر و آفیت انشاءاللہ 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 چلیں گے نہ ڈرنا ہے نہ جھکنا ہے نہ مٹنا ہے مٹ گئے آلِ محمد کو مٹانے والے یاد لکھنا ہے میرے اس پیغام کو مٹ گئے آلِ محمد کو مٹانے والے اور اب بھی زندہ ہے محمد کے دورانے والے آقا حسین دنیا سے چلے گئے کیا سوچا تھا یزید نے کہ حسین کو مٹا دوں گا مٹ گیا حسین دیکھ یزید دیکھ آج پاک پتن کے چوک امام حسین میں دیکھ حسین کل بھی زندہ تھا حسین آج بھی زندہ ہے اور حسین عبدالعباد تک زندہ و سلامت رہے گا مومنین یہ لمعے وہ ہیں جب زہرہ کا بیٹا البدہ کہنے کے لئے اپنی بہنوں سے ملنے گیا یہ وہ لمعہ شروع ہوا پتہ ہے کیا ہوا اس وقت کربلا میں امامِ عالی مقام کی سات بہنیں موجود تھی امام نے خدا حافظ کہا پاچ علی کی بیٹی آگے بڑی دو سیدہ کی بیٹی آگے بڑی گلے میں باہر ڈالی اصداد نکلاب اللہ حسین اس خیمے سے ساتوں بہنوں نے گہرے میں لیا ہوئے اللہ ہمارے بھائی کی فاظت فرماء ہاں مسلمانوں بیٹیاں بھی علی کی ہو بیٹیاں بھی سیدہ کی ہو بھائی بھی سیدے شباب الہل جنہ ہو ارے نہ کوئی سجنہ پہ بٹھانے والا نہ کوئی رکا پکرنے والا تناہے تمہارا مولا تناہے تمہارا مولا کہ تناہے نا حسین ارے بولو تناہے نا تناہے نا سات بہنوں کے جمگٹ میں علی کا یہ شعر باہر آیا ایک بہن نے رکا پکری باقی انہیں سوار کرالیا سرکار چلے مقتل میں آئے اور رشکر یزیز سے کہا کہ میری چار باتوں پہ عمل کرو میری چار باتوں پہ عمل کرو عمر سعب نے کہا بتائیے کاش میری پہلی بات یہ ہے میں بہت پیاسا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ میں بہت پیاسا ہوں مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو کہ یہ نہیں ہو سکتا حسین یہ نہیں ہو سکتا حسین کہ دوسری بات یہ ہے میرے اہل حرم کو اور مجھے مدینہ واپس جانے دو کہا یہ پہ نہیں ہو سکتا پھر کہا اچھا تیسری بات مان لو میں بیبیو کو بھیج دوں تم مجھے جان کر لو کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا اور چوتھی اور آخری بات جو مولا نے کہی کہ پھر ایسا کرو ایک ایک کر کے مجھ سے لگو ایک ایک کر کے آو حسین سے جان کرو کہا کہ یہ شرط منظور ہے یہ شرط منظور ہے اب ایک ایک کر کے حملے ہونے لگے آقا حسین کی ذرفتہ ہاتھ چلنے لگی لشکر یزید کا خاتمہ شروع ہو گیا عمر ساتھ نے کہا ایسا نہ کرو ایسا نہ کرو چاروں طرف سے حملے کرو ارے گر گیا گر گیا علی کا لال درگہ آدھا میں گر گیا گلتے چلتے وہ نشیب آیا امام نے آواز یا قدرت سنی حسین بسکر حسین بسکر جو بچپن میں وعدہ کیا تھا وہ پورا گر باگتے گوڑے سے حسین نشیب پہ آئے بی بی سکینہ نے وہ منظر دیکھا شمر آگے بڑا آقا کے سیدھے پہ بڑا چڑھا اور ضرب چلنی شروع ہوئی اور ایک آواز آئی قدرت لدنوں سے یار سے یار سے یار سے یار سے